ابتداء پروگرم کی آج اس خبر کے ساتھ جو امرنات یاترہ سے جڑی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سائٹ مکمل طور پر ٹریک بہال ہو کوششیں چل رہی ہیں کام جاری ہے لیکن دوسری جانب سے بھی اشفاق اطلاع تھے کہ 32 کلومیٹر جو طویل راستہ ہے ٹریک پر برف ہٹانے کا کام یاترہ سے ٹھیک پہلے اس وقت شدومت سے جاری ہے بلکو جی خبر کرتے ہیں آگاز امرنات یاترہ دوہزار چبیس کے حوالے سے جہاں لیپٹن گورنر منو سنہ کی سرورائی میں بارڈ کا عالی سطح اجلاس منقض ہوا بارڈ کی تاریخوں کا یعنی یاترہ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ملک بر کے اندر ریجسٹریشن پروسس کو شروع کر دیا گیا وہیں پر ٹریک سے برف ہٹانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا جہاں گاندر بلزلے سے ہم نے گزشتہ دنوں آپ کو خصوصی تصویر دکھاتی میں کہا تھا کہ بی آر او کس طریقے سے کام کر رہا ہے وہیں پر جنوبی کشمین میں بھی ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے چندنواری سے بتیس کلومیٹر راستے پر کام سن جائے چندنواری سے جو اوپر گفہ تک جاتا ہے تقریباً بتیس کلومیٹر کا وہ وقت راستہ ہے یہاں سے بھی برف ہٹانے کا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے تاکہ وقت مقررہ پر ٹریک کو شروع کیا جائے یا یاترہ کیا جو تمام ایرنجمنٹ سے وہ کیا جائے اور پھر یاترہ جس دن شروع ہو اس دن کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو شیشناگ اور آس پاس پر کس طریقے سے من مشینری کو کام پر لگا دیا گیا ہے یہ پہلی ایکسکلوسو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز پر جو پہلی تصویر آپ ساؤت کشمیر کے راستے پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر چندنواری سے آگے یعنی پہلگام سائٹ سے آگے ٹریک کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کس طریقے سے آدمیوں کو لگایا گیا ہے مینویلی پہلے برف ہٹایا جائے گا اس کے بعد مشین کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا تاکہ مزید کام جو ہے وہ آگے کیا جائے اور مانا جرا کی وقت مقررہ پر یہ سارا کام جو وہ مکمل کیا جائے گا نورت یعنی گاندربلز لے کے بعد ساؤت کشمیر کی تازہ ترین نیجولز جو آپ کو امرنات گفہ تک آگے لیے چلیں گے اور جون جو یہ راستہ آگے گھلتا جائے گا ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگا کریں گے لیکن فیلال پہلی تصویر امرنات یاترہ کے حوالے سے جو ایرنجمنٹ کیا جارہے ہیں جو برف کو ہٹانے کا کام ہے وہ شدومت سے جاری ہے اس کے باوجود کہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں اور برباری گزشتہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران دوبارہ بھی دیکھنے کو بھی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں کو یہ کام سو پا گیا کہ آپ نے اس راستے سے برب ہٹانا اور مینویلی یہ کام مکمل کرنا ہے وہ کام لگاتار جاری ہے فیلال بڑی خبر کہ بیارو لوکل ایڈنسٹریشن لگاتار کام کر رہی ہے اور کوشش کی جاری ہے یہ جو ساؤت کشمیر والا راستہ ہے اسے بھی وقت مقرر سے پہلے ہی کھول دیا جائے تاکہ امرنات یاترہ خوش اسنوبی کے ساتھ گاندربل زلے سے بھی اور پہل گام کے راستے سے بھی پنج تیرتی اور آگے کے راستے سے بھی آگے بڑے تو یہ جو برب پڑھ رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جون جون یہ راستہ اوپر کی اور جائے گا یعنی گفہ کی اور جائے گا تو مزید برف کے پہاڑ آپ کو دکھیں گے لیکن ان برف کے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے نوجوان جو ہے یہ راستہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ملک بر سے بابا برپانی کے درشن کے لیے آئیں گے فیدہ حسین ہمارے نمائندے اس وقت جوائن کیے ہیں فیدہ کیا مزید تفصیلات ہیں اور یہ جو شیشناک کی تصویریں ہم بتا رہے ہیں مزید کتنا وقت درکار ہے اور کتنا وقت لگے گا مکمل طور پر مقدس مقام تک پہنچنے میں ساؤت کشمیر والی سائٹ سے فیدہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے چلی فیدہ حسین سے رابطہ ہوگا تو آپ تک تفصیلات پہنچیں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹر کشمیر والی سائٹ سے جو کام چل رہا تھا وہ پہلے ہی آپ کے سامنے دو روز قبل ہم نے تصویریں رکھی تھی آپ کو بتایا تھا کہ بورڈر روڈ آرگنائزیشن جس کو پچھلے سال ذمہ داری دی گئی وزارت داخلہ کے جانب سے جو اس سے پہلے آر این بی کا محکمہ جو کام ذمہ داری ہاتھ میں لیتا تھا وہ اس پار بورڈر روڈ آرگنائزیشن جو ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دشوار گزار پہاڑی سلسلے کے اندر خدمات انجام دے رہا اور یہ مشکل ترین راستہ جس کو نصف صاف کرنا ہے بلکہ خود کی جان بھی بچانی ہے اس لیے دو دو طرح کے چیلنجز یہاں پر ہیں فیدہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جی جی بلکل آسف بتائیے گا کہ اس وقت شیشناگ کی تصویریں ہم تمام ناظرین کو دکھا رہے کتنا وقت مزید لگے گا مقدس گفہ تک پہنچ رہے میں کیونکہ 29 جون سامنے ہے جب یاترہ شروع ہوگی اور ایمپورٹنٹ ٹریک ساؤتھ کشمیر والا کتنا وقت درکار ہے اور کتنا وقت لگے گا بھی مکمل طور پر راستہ بحال ہونے میں دیکھیں آسف میں آپ کو بتا دوں گا کہ چندل واری سے لے کر پویتر گفہ تک جہاں کافی زیادہ برب جو ہے اس سال پڑی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتے بھی ملک بر کے جو شردالوں ہیں جو امرناب آنا چاہتے ہیں ان کو ہم سب سے پہلے گلستان پر یہ تصویریں جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے گلستان کے پاس اس کے بعد بی آروں پہ آتے ہیں کہ جو بی آروں اس وقت تند ہی سے کام کر رہی ہے اور پچھلے سال جس طرح سے بی آروں نے یہ وعدہ دیا تھا کہ جو ہمیں سمیہ دیا گیا ہے جو ہمیں وقت دیا گیا ہے وقت سے پہلے ہی ہم اس ٹریک کو بلکل ہول دیں گے جتنے بھی یاتری یا جو لوگ پہلے وہاں پہ پہنچتے ہیں جس میں سیکیورٹی پورچز یا ہیلیٹ ڈپارٹمنٹ یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہنچتے ہیں تاکہ یاتریوں کو کوئی بھی مشکلات تو کا سامنا نہ ہو اب کچھ ہی دنوں کے بعد جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں جمہ کشمیر میں ایک دو تین چار بابا تیری جائے جائے کار کے نعرے جب جمہ سے گونچ اٹھے گے بلکل پہل گام تک پہل گام سے لے کر پوتر گفہ تک تو یہاں پر پہل گام کے لوگ ہمیشہ اس یاترہ کا والیہانہ استقبال کرتے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا جمہ کے بگوتی نگر سے جب پہلا چکھا نکلا جب وہ انتناک پہنچا تو انتناک کے مقامی لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور جب وہ یاترہ کا پہلا جتہ پہل گام پہنچ گیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے روایتی انداز میں ایک بار فدا حسین ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینویلی کام کیا جا رہا ہے روایتی طور پر برف کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ بی آروں جس طرح سے انہوں نے کام کو ہاتھ میں لیا ہے تائی وقت کے اندر مقامل ہوگا لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کے بعد کیا میشین کا بھی استعمال ہوگا یا بس یہ ٹریک یہی پانچ آٹھ فٹ تک ہی رہے گا دیکھیں شپاک جہاں پر جو مینویل میشینری ہے جہاں پہ عام جہاں پہ مزدوروں کی ضرورتیں وہاں پہ مزدور لگائے جائیں گے جہاں پہ میشینری کی ضرورت ہوگی وہاں پہ میشینری لگتی ہے لیکن جہاں پہ اس ٹریک پہ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ پچھلے ہی ہفتے ہلکی برپاری بھی ہوئی ہے یعنی کہ کٹھنائیں بہت سارے آتی ہیں بی آروں کے سامنے یعنی اس طرح سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو برفیلی وادیاں ہیں جو برفیلے پہاڑ ہیں ان کو جھیرتے ہوئے گفہ کے نزدیک جب پہنچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ بڑی کامیابی جو ہے بی آروں کے ہاتھ میں لگتی ہے کہ نہیں وقت سے پہلے جو ہمیں وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے اس ٹریک کو کھول دیا ہے کافی زیادہ کیونکہ کافی زیادہ اونچائی پہ یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑوں کو چیرتے ہوئے جب درشن کے لیے جیسے عام لوگ بھی جاتے ہیں ہم نے دیکھا پچھلے سال بھی اس میں سکھ مذہب کے لوگ وہ بھی وہاں پہ جاتے ہوئے اور خاص طور پہ پہل گام اور گاندربل کے گاندربل زلہ کے جو لوگ ہیں ان کی کافی زیادہ نظریں اس یادرہ پر ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی جو ہے اسی پہ ہوتی ہے بہت چاہے وہ گوڑے والے ہو چاہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر مزدوری کے لیے بھی جاتے ہیں جو وہاں پہ کام کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں گھر سے یادرہ پہ ہوتی ہے اب اس بار کتنی یادرہ ہوگی کیا ریکارٹ اور فرزے ہوگی اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پہلا جتہ پہنچتا ہے ان کے لیے یعنی کہ بلکل آخری تک جب تک آتا ہے آخری یادری جو ہے درشن نہیں کریں گے ان کے لیے ہر کوئی سہولیات جو ہے بلکل رکھی جاتی ہے شکریہ بہت شکریہ فیتہ حسین ہمارزہ جوائن کرنے کے لیے فیلال ساؤت کشمیر کی تازہ ترین تصفیر شیچنا کے آس پاس بیاروں کی طرف سے کام کو ہاتھ میں لے لیا گیا ہے اور لگاتار کوشش کی جاری ہے کہ وقت مقررہ جو یاترہ کا ہے اس سے پہلے پہلے ارتالیس گھنٹے پہلے پہلے اس پورے ٹریک کو ٹھو کیا جائے تاکہ لنگر اور دیگر سازو سامان جو اس پورے راستے کے ادھر لگنا ہے جن میں آرزی طور پر بہتل خلا بنانے ہیں پھر ٹیلی کمینیٹیشن کی فیسلٹیاں لگوانی ہیں آرزی اسپتال کے قائم کروانا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پورے راستے میں لگے اس سلسلے میں باز اپنا طور پر صوبہ انتظامیہ جو ہے وہ کمر بستہ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی آر انہیں بھی گاندربل کے ساتھ ساتھ اب ساؤت کشمیر کے اندر بھی اپنا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور مانا جارہ کی یاترہ کی حوالے سے بہت جلد ایک بڑی خبر ملے گی جب یہ پورا راستہ کلیئر کیا جائے گا